دوہزار تین سے کام کر رہے تھے جی ڈی سی کے دسترخان میں نہ صرف کھانا دیا جاتا ہے بلکہ ہم کہتے ہیں جتنے لوگ گھر میں ہیں تو پارسل بھی لے کر جائیں میں سب سے کم عمر ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک نیشنل سیز مینجر بھی رہ چکا ایک بہت پیسے والا آدمی بھی اگر اسے گھر میں تو بیماری آ جائے تو وہ ہل کر رہ جاتا ہے یہاں سے آزاد کشمی تک جی ڈی سی کے دسترخان کام کر رہے ہیں اس پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخائیں ہیں کروڑوں روپے کے خراجات ہیں ہم جس آگ میں جلیں ہیں اس میں جو بھی جلے گا پھر اس کے بعد اس کا خوف ختم ہو جائے گا دوہزار نو میں آپ نے جی ڈی سی کو شروع کیا یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نوجوان سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پیسہ کمالیں ہم اپنے لیے گھر بنا لیں ہم خاندان کے لیے کر لیں آپ نے یہ خدمت خلق کو ہی کیوں چھوڑا دیکھیں میں بیسکلی پیدائشی سوشل ورکر ہوں اور جو پیدائشی سوشل ورکر ہوتے ہیں ان کا دیکھنے کا انداز سوچنے کا انداز سننے کا انداز سب الگ ہوتا ہے کام آدمی سے مختلف ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ چونکہ ہم دوہزار تین سے کام کر رہے تھے اور ہم حسینی بلڈ بینک کے ساتھ مل کے ہم خون جمع کرتے تھے مختلف جامعات میں مختلف پالوجی، مختلف کمپنیوں میں اور جو بیچارے اندازوں نے سنن سے علاج کرانے آتے تھے اسپطالوں میں اور ان کے پاس دونرز میں ہوتے تھے تو ان کو فری آف کواس فرام کرتے تھے خون بھی اور ان کی تلانس میچ کی فیز بھی دیتے تھے پھر ہم نے سہلاب میں باقایا تھا جب یہ آیا تو ہم نے ریزیسٹر کر آیا اور کام شروع کیا اور یہ سلسلہ اس وقت سے پہ رکھ تک چل رہا ہے اور جہاں تک دیکھ گئی سماجی کاموں کے علاوہ تو میں پاکستان کا شاید سب سے کم عمر ملٹی نیشنل کمپنی کا ایک نیشنل سیز مینجر بھی رہا چکا اور یہ اس تو جی ڈی سی بنانے سے پہلے کی بات ہے اور اس کے بعد دیسٹریبیشن اور یہ سب چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ماشاءاللہ آپ نے دوہزار نو سے لے کے دوہزار تیس تک اتنا گروہ کیا بہت سے ایسے پروجیکٹس شروع کر دیئے ابھی آگے کیا کرنے کا ارادہ اس وقت کیا کیا چیزیں کام کر رہی ہیں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ابھی اور زیادہ محنت کرنی ہے لیکن جس طرح کی حالات ہیں ہمارے ملک میں جس طرح کی مشکلات ہیں پریشانیہ ہیں ایک بہت پیسے والا آدمی اگر اس کے گھر میں سے بیماری آ جائے تو وہ ہل کر رہ جاتا ہے نہ کہ وہ فیملیز میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کی ایٹی پرشنٹ عوام ایسی ہے جو تیل آج سے کوکنگ آئیل آج سے ایک سال پہلے ایٹی پرشنٹ لوگوں کے گھروں میں پیسہ جو ان کے مہانہ آمد نہیں ہوتی ہے وہ پندرہ تاریخ تک ختم ہو جاتی ہے اگلے پندرہ دن لوگوں یہ گھروں میں پیسہ ہی نہیں ہے کیا کھائیں گے کیسے آفیس دفتر جائیں گے کیسے اپنے معاشی معاملات دیکھیں گے ملنا جلنا دیکھیں گے ان حالات میں کوئی بیماری کسی کے گھر میں اگر ڈیالیسس کا پیشنٹ ہے جو کہ اٹھالیس گھنٹے میں چار گھنٹے جس کو مشین کے اوپر لیٹنا ہے تا حیات تا حیات اور ہر دفعہ لیٹنے کا پرائیوٹ اسپیال مشین کے اوپر جانے کا مانگ رہے ہیں اس سے کوئی پچیس ہزار کوئی تیس ہزار یعنی مہینے کا اس کو کم و بیش اس کو مہینے کا تقریباً سالتین لاکھ روپے چاہیے زندہ رہنے کے لیے کہاں سے لائے گا وہ کہاں سے لائے گا سالانہ اس کو تقریباً چھتیس لاکھ روپے چاہیے تو ہم نے پورے پاکستان میں فریڈ آلیسس سینٹرز بنانے کا اعلان کیا پہلے مرلے میں ایک رانچی میں پچاس بنانے تو الحمدللہ ہم نے ڈیڑھ سال کے اندر تقریباً دس سے بارہ بنا دیئے مزید کھلتے جا رہے اور تمام فریئے سیٹ اپ ایک ایک سینٹر کا مہینے کی اخراجات تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ہیں اسی طرح سے دسترخانوں کی بات کی جائے تو یہاں سے آزاد کشمی تک جیڈی سی کے دسترخان کام کر رہے ہیں اس پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخائیں ہیں شیف ہیں تندور والے ہیں ستاف ہے لیبر ہے پھر جو وہاں آٹا یوز ہو رہا ہے تیل یوز ہو رہا ہے چاول یوز ہو رہا ہے گوشت یوز ہو رہا ہے ڈالیں یوز ہو رہی ہیں پھر جو وہاں گیس یوز ہو رہی ہے یہ کروڑوں روپے کے خراجات ہیں کیونکہ جیڈی سی کے دسترخان میں نہ صرف کھانا دیا جاتا ہے بلکہ ہم کہتے ہیں جتنے لوگ گھر میں ہوں تو پارسل بھی لے کر جاؤں کیونکہ کوئی شاہد اگر کھانا کھا بھی رائے بیٹھ کے ہے تو وہ آدھی روٹی کھا لے گا ایک روٹی کیونکہ اس کے دماغ میں تو اس کے بچے گھوم رہے ہوں گے کہ میں تو نوکری کا بول کے شام میں گھر میں کھانا لانے کا بول کے گھر سے نکلا ہوں اور میرے بچے اس امید گھر میں انتظار کر رہے ہیں میں کس طرح آدھی روٹی کھا لوں تو جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جاتے کے بچے اپنے بچوں کا کھانا لے کر جانا تو وہ آدھی کے بجائے تین روٹی کھا رہے ہیں وہ بھی تو دو دن سے بھوکا ہے اور آپ یقین کریں واللہ یہ باتیں ہم جو پہلے کرتے تھے ان لوگوں کے لئے کرتے تھے جو شاید چند لوگ یا کچھ لوگ ہیں جو بچارے پریشان حالیں بھوکے ہیں ابھی تو اسی پرسن عوام پر یہ حل کر دیا گیا ہے آپ کو سوچیں کوئی اس بات کو سوچی نہیں رہا ہے کہ تین سو روپے کا دس کلو والا آٹا کون پندرہ سو اور بارہ سو اور انیس سو کا خریدے کا دس کلو اور مہینے مگر چھے آٹھ بورے آ رہے ہیں تو اس کے آٹھ دس ہزار روپے آٹے کے خلی چھے ہزار روپے کا بارہ لیٹر کوکنگ آئل یہ چاول جو جانور کھاتا ہے جو جانور کو بھی نہیں کھلائے جا سکتا وہ چاول لوگوں ان کھر میں پک رہا ہے ٹوٹا چاول سے بھی نیچے کا چاول کیوں کیونکہ وہی دیڑھ سو دو سو روپے کلو مل لے تو جو عوام جن حالات میں آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ بڑی ایج کے لوگ بائیک پر تین کیوں گھوم رہے ہیں ہمارے والد کی ایج کے لوگ بائیک پر تین کیوں مسئلہ یہ ہے کہ وہ آفیس جانا اور آنا تو بائیک کا پیٹرول پڑھ رہا ہے ساڑھے چار سو چار سو روپے کا آپ پانچ ہزار یا چھے ہزار روپے کا اگر گاڑی میں ڈیزل ڈالو آ رہے ہیں تو دس لیٹر نو لیٹر گیارے لیٹر آ رہے ہیں بلکل ایسے ہیں کوئی پوچھی نہیں رہا کہ یہ عوام جندہ کیسے ہے یہ کیسے پورا کر رہی ہے یہ اپنے گھردے پھے پڑے بیچ رہے ہیں یہ بنے گا کیا ان کا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ جس دن گھروں سے باہر آئے تو اس کے بعد اگر حکمرانوں نے ان کو سونے کے برطن بھی دے دیئے پھر یہ جائیں گے نہیں اندر کیونکہ سب کا دکھ سان جائے دیکھیں نا لوگ اپنی میتیں اپنے محرومین کی میتیں پرائیوٹ اسپطالوں سے کلیر کرانے کے لیے اپنے بیوی کی چوڑیاں اپنے بیوی کی چینیں رکھوا رہے ہیں یہ ایسے حالات پاکستان کبھی بھی نہیں تھے کبھی بھی نہیں تھے ہم نے فلائی کام کر رہے ہیں ہم نے سوچ نہیں چھوڑ دیا کہ جو آفیس کے اندر آ رہا ہے یہ ڈونر ہوگا سوچ نہیں چھوڑ دیا ہم بار بار سوچیں گے یہ ڈونر ہے کہ مدد لینے آ رہے ہیں سب مدد لینے آ رہے ہیں اس سے پہلے ایسا نہیں کبھی بھی ایسا نہیں تھا ایک بہت اچھی فیملی میہ بیوی اندر آئے ہیں آپ کے آفیس میں آپ بولیں جی سر ہمارے یہ یہ پروجیکٹس ہیں وہ ساری باتیں سننے ہیں ہم کچھ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں آپ بولیں جی بتائیں پھر اس کا ان کے ہونٹ کامپنا شروع ہو جائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ہونٹ کامپنا پھر ان کی آنکھ سے آنسو گھڑنا شروع ہو آپ کیسے سنیں گے پھر وہ بتائیں کہ ہم تو زندگی پر دیتے تھے لوگوں کو صرف یہ جو ابھی پووڈ کے بعد کے حالات ہوئے اور اس مہنگائی کے اندر آج یہ پوزیشن آگئی ہمارے تینوں بچوں کی سیمسٹر کی فیس نہیں گئی ہے ہمیں اتنے بچوں کی فیس دو لاکھو پر دینی ہے مکان کا رینڈ ایک سال کا چڑھ گیا ہے یہ ان کی اپنی میری بیوی کی والدہ کا علاج ہوا تھا اس میں پیسے لگ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا گاڑی بگ گئی فلانہ بگ گیا آج بیٹی کو کلاس کے اندر ٹیچر نے دو منٹ کے لئے کھڑا گیا تھا سارے بچے پوچھتے رہے تو میں کیوں کھڑا کی ہم اس نے حالانکہ بچوں کو پتا ہے اس کے باپ نے فیس نہیں دیا تو بات یہ ہے یہاں اس کا خالات ایسے ہیں اگر بجلی کا بل انہوں نے لکھ کے بھیج دیا آپ کے گھر کا پچاس ہزار تو آپ کو دینا ہے اسی گس کے گھر میں رہنے والا اگر جا کے لائن میں کھڑا ہوا ہے بینک کے اور بولا ایک لاکھ روپے میرا بل آیا ہے گھر میں دو پنکھیک لائٹ ہیں تو کوئی حیرت میں آئے گا ہی نہیں کوئی حیرت میں نہیں آئے گا کیونکہ سب کے یہی بل آئے گا ہے آپ نے نا صرف سوشل ورک کیا بلکہ جس طرح ابھی آپ بات کریں بڑے ووکل ہیں آپ سوشل میڈیا پر اور اتنا ووکل ہونا ہمارے ملک میں خطرناک دو ہوتا ہے پریشر آیا اس کو کیسے جھیلا اور کیسے ابھی تک تازہ دم ہو کے سب کچھ کرتے رہتے ہیں دیکھیں ہم جس آگ میں جلیں اس میں جو بھی جلے گا پھر اس کے بعد اس کا خوف ختم ہو جائے گا ہمارے ساتھ تو اتنا ظلم ہوا بلکہ ایمبولنسوں پر فائرنگ ہوتی ہے ہم نے دیکھا ایڈی پر بھی ہوتی ہے چیپہ پر بھی ہوئی مختلف ٹائموں میں ہمارے تو ایک سال میں چار ایمبولنس ڈائیور مار دیئے دو ہزار تیرہ میں آپ سوچیں کہ میں اگر ایمبولنس ڈائیور کے گھر فون کروں کہ ہیلو وہاں سے اس کی بیٹی فون اٹھائے بولے جی کون میں بولوں زفر ارے انکل میں تو آپ کی بہت بڑی فین ہوں وہاں سے کیا آواز آئیے میں آپ کی کیا ہوں اور میں اس کو کیا خبر دینے والا ہوں فون پر میں اس کو کس طرح بتاؤں میں تو تمہارے باپ کے مرنے کی خبر بتانے کے لئے تمہیں فون کیا ہے پھر میں اس سے بولوں بیٹا کوئی گھر میں بڑا ہے وہ بولے نہیں پپا تو مجھے سکول چھوڑتے ہوئے آفیس چلے لے گئے تھے آپ کے ہاں امہ کام پر گئی ہیں اپنے اس بچی کو کیسے بتاؤں تو میں اس کو بولتا ہے بیٹا کوئی بھی ہو تھا اباسی شہید کی مورچری بھیج بچی ہستے پر فون بن کر دیتے ہیں جی جی میں بھی بتاتی ہوں کسی کو اس کو پتہ ہی نہیں مورچری کیا ہے پچیس منٹ واد وہی بچی بغیر دھوڑتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے کہاں ہی میرے بابا جب میرے پاس آگے چیخے گی تم کیوں نہیں مرے تمہارے ادارے پر فائرنگ ہوئے تم مرتے ہیں تمہارے بچے اتیم ہوتے ہیں تمہاری بیگم بیوہ ہوتی میں نے ایسے چار کیسز یہ فیس کی ہیں اور جو اس ملک میں دہشت گردی دوالار دس گیارہ بارہ تیرہ میں ہوئی ہے اس کے اندر بے شمار اپنے دوستوں کو سیویل سوسائیٹی کے لوگوں کو پروفیسرز ٹیچرز ڈاکٹر ایڈوکیٹ وکیل بزنس مین معاشرے کے ہر تفقے کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے خبر میں ہوتا رہا ہے تو یہ سب کوف وف ہم سے ختم ہو چکا ہے